عالم منور ہوگا غالباً حفیظ جالندھری نے کہا ہے کہ بسد انداز یکتائی بغایت شان زبائی بسد انداز یکتائی بغایت شان زبائی عمی بن کر امانت آمنا کی گود میں آئی کیا کہوں خدشہ ہے لوگ سن نہیں پائیں گے اب جتنا بھی مضمون میں نے پیش کیا ہے اس کو مختصر خلاصے اور نچوڑ کے طور پر اشار میں بھی سن لیجئے یہ تطہیر کی رتھ یہ نکھری فضاء یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان یہ ہر سمت حق سر رہو کی ازان یہ قوس قضاء علم و عرفان کی یہ رہنایاں اکس وجدان کی یہ نقش جنوں کے نکھرتے ہوئے یہ ملک آسمان سے اترتے ہوئے یہ حوروں کے گیسو سنورتے ہوئے یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن یہ سجتی ہوئی محفلے فکر و فن یہ برستے ہوئے درجو لعلو گہر یہ چمکتی ہوئی اکل کی رہ گزر یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائی یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے یہ شرر آب گینوں میں ڈھلتے ہوئے یہ مستی کی بہتی ہوئی آب جو یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آب رو یہ دل میں پگلتی ہوئی ار امنگ یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ یہ محتاب ذروں میں بٹھتا ہوا یہ خرشید شیشوں میں کٹھتا ہوا یہ باب حرم جگ مگاتا ہوا یہ سارا جہاں ڈگ مگاتا ہوا زمین پر اترتے ہوئے انبیاء لبوں پر ہے سلِ علا کی صدا سنبھلنا سنبھلنا شاعر نے یہاں کہا ہے سنبھلنا سنبھلنا میں کہتا ہوں مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا خموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا یہ بدر الدجا ہے یہ شمس زہا یہ مفہوم واللیل راز قصہ یہ تخلیق کونین کا راز ہے بشر ہے مگر نور کا ناز ہے مسررت سے جھومے میری زندگی کے نبیوں کی محفل مکمل ہوئی اب میری بات بھی مکمل ہوئی وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين